کرونا کس نے لائیا ہے جہد بڑھیاں نے لائیا ہے بے اور موت بڑھیاں کے قابلے ہیں اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں نفرت سے بھرے یہ لوگ سو دو سو نہیں ہجار اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں راجستان گجرات مہاراشت کے گرامین علاقوں میں رہنے والے یہ لوگ دنیا میں آئی کسی بھی آبدہ چاہے سوکھا ہو یا بار سنامی ہو یا توفان اکال ہو یا مہاماری بڑی بیماریاں کینسر ہارٹ اٹیک ایڈس بڑی بڑی درگھٹنائیں ان سب کا جمعیدار یہ جین سادھوں اور جین لوگوں کو مانتے ہیں یہ لوگ آئے دن گاؤں میں دھرتی ماں کی جائے بول کر جین سادھوں کے پتلے جلاتے ہیں اور جین دھرم کو گالیاں دیتے ہیں تتہا کرونا جیسی مہاماری کو جین سادھوں کی کالی سکتی کا پرنام بتاتے ہیں ایک بیقتی سے شروع ہوئی ہے گنڈی مان سکتا کیسے ہجار اور لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی ان کی گھڑا کتنی گہری ہے اور انہوں نے کیسے پانسو سے ادھک سادھوں کی ہتھیا کرنے کے بعد بھی کھلے طور پر گھومتے رہے ہیں جاننے کے لیے بیڈیو کو پورے انتے تک دیکھیں راجستان کے یہ سنگٹھن جین سادھوں اور جین دھرم کے برودھ میں رہا انیس سو بیس میں یہ سنگٹھن پرارم ہوگا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سنگٹھن کا جو سنستھاپک تھا اس نے ایک جین بیعہ پاری سے ادھار لیا اور ادھار نہ چکا پانے کے کرن سویم کے بچاؤں کے لیے ایک سڑی انتر رچا اور وہیں سڑی انتر ایک بدروہ بن گیا اس انٹی جین سنگٹھن نے راجستان گجرات تتہ مہاراشٹ کے گریب پچھڑی جن جاتیوں کے دماغ میں جہر گھولنا چالو کیا یہ لوگ لوکل بھاسا کا پریوک کر کے پچھڑی جاتیوں کا برین واس کرتے ہیں اور اپنے سنگٹھن میں ملا لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جین لنکا کی ڈھیڑ مطلب اچھوٹ ہیں لنکا سے آئے ہوئے اچھوٹ ہیں ان کا نعرہ ہے ہندو مسلم بھائی بھائی یہ جین کہاں سے آئی ان کا ماننا ہے دنیا کی سارے یابتہ جینوں دوارہ کرائی گئی ہے بلکہ کورونوں کا جین میں بھی جینوں دوارہ کیا گیا ہے ان کے سنگٹھن کے ایک بابا جنفرت سے بھرے ہوئے ہیں ان کا بیڈیو سنتے ہیں پھر یہ ناغرین بندوں برطمان میں پورونا مہماری کا جور بڑھ رہا ہے اس سے پہلے پورونا سے پہلے کہ سر ڈیگو ڈیڈز سائن فلو بگرہ کئی بیماریوں سل رہی ہیں اور برطمان میں حکم تپان کا بھی جور بڑھ رہا ہے یہ حکم تپان جو آ رہے ہیں یہ دین بڑیوں کی راکشت سی بیڈیا سے آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پانسرکار کو کئی بار نکھا سرکار نے اس کی جانس نہیں کی ہم نے لکھا تھا کہ یہ جو بھی بھوکم تپان مگرہ یہ بیماریوں مگرہ آ رہی ہیں یہ جہنیوں کے راکشت سی بیڈیا سے یعنی سرگ نرگ سے آ رہی ہیں سرگ نرگ کی جانس کرانے کے لیے ہم نے سرکار کو لکھا تھا جہنیوں کے بگبتی شتر گرند اور برامنوں کے گروہ بران میں جو سرگ نرگ لکھا ہے اس کی جانس کرنے پر ہی یہ ساری بیماریوں کا سنکر مٹے گا اور اس پر پردہ اٹھے گا کیونکہ یہ سرگ نرگ جو ہے یہ پرکرٹی کے یہ سرگ نرگ جو ہے یہ ایک قدرت کا گھر نہیں ہے یہ سرگ نرگ ایک راکشت سی دنیا ہے میں یہ بادے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سرگ نرگ نرگ تو اسپر کا گھر ہے نئی درم راست کا دربار ہے وہ بادے کے جہن دنیا کی راکشت سی دنیا ہے جہاں سے درتی ماتا قدرتی جہن دھرم کا مول منت رہنسہ ہے یہاں چیٹی کی بھی رکچہ کی جاتی ہے پودھے میں بھی پرانڈ دیکھے جاتے ہیں بھگوان آتما دیکھتے ہیں جیو اور جینے دو کے جن کی نارے ہیں اس دھرم اور سادھو سنتوں پر ایسے راکشت سی ودیا کے یہ عروب لگاتے ہیں ان کی اپنی بیپ سائٹز ہیں پستک ہیں جس پر گھنس پت چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کی پستک کو تو بین کیا گیا ہے پھر بھی اندر ہی اندر ہی کافی چلتی ہیں ان پر عروب بھی لگے ہیں جین سادھو کی سادھویوں کی حتیہ کے ٹرک والوں کو پیسے دے کر ٹرک کے پہیے کے نیچے سادھوی اور سادھویوں کو کچلوا دینا آئی دن آپ خبروں میں سنتے ہی ہوں گے پچھلے پچیس ورسوں میں پانسو سے اتھک جین سادھویوں کی حتیہ کر چکے ہیں راجستان کی کئی گاؤں میں جین پریباروں میں حملے بھی ہوئے جین سادھویوں کو پیٹا بھی گیا پتھر بھی مارے گئے گاؤں میں ان کے سنبیلن چلتے ہیں جس میں بڑھے بچے جوان سب رہتے ہیں جین دھرم کے خلاف نارے لگاتے ہیں دیکھئے میرے بھائیوں بھائیوں بجرگوں ماتاو آپ سے مورد ہے کہ آپ علاق داجی مہارات دورہ رجین جگہ دھتکارنی کتاب کو پڑھے سوچے سمجھے اور ان بنیوں کے جال سے بچے تمام سشتی کے اندر میرے اور موت تبجے میں کر لی ہے باپ سے پہلے بیٹا مر رہا ہے سنسار میں لوگ کچھی عمر میں مر رہے ہیں سمیہ پر بارس نہیں آتی ہے بھوکم سنمی توفان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ہجاروں کی سنکھیں میں کسان مر رہے ہیں ہماری عورتیں ہماری مدہ بہنیں بے اعلان رہ رہی ہیں یہ سنگٹھن بکسٹ سکچت سانت پریے سماج اور سادھوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے پرساسن کو سکری ہو کر ان سے سنگٹھن اور ان کے سنبھیلن میں روک لگانی چاہیے تتہ ان کی مانسکتہ کو بدلنے کی مہم چلانی چاہیے اور ایک سکت کارواہی ہونی چاہیے انت میں نبیدن ہے یہ بیڈیو کی لنک سبھی کو سیئر کریں تتہ آنے والے اپ ڈیٹ کیلئے سبسکرائب کر لیں جائے جنیندر تتہ آنے والے اپ ڈیٹ کیلئے apar بیدن ہے موسیقی